آپ کو بتائیں کہ چیئرمن قائمہ کمیٹی برائے کو آپریٹیو ڈاکٹر مراد راس مصطفی ہو گئے ہیں ڈاکٹر مراد راس نے حکومتی اور بیوروکریسی کے روئیے کے خلاف احتجاجن استیفہ دیا ہے ڈاکٹر مراد راس قائمہ کمیٹی برائے کو آپریٹیو کے اجلاس میں پھٹ پڑے ان کا کہنا تھا کہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والوں نے عوامی نمائندوں کو پاہج بنا دیا ہے اہم خبر ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیئرمن قائمہ کمیٹی برائے کو آپریٹیو ڈاکٹر مراد راس مصطفی ہو گئے ہیں ڈاکٹر مراد راس کا کہنا تھا کہ حکومتی اور بیوروکریسی کے روئیے کے خلاف میں نے احتجاجن استیفہ دیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس قائمہ کمیٹی برائے کو آپریٹیو کے اجلاس میں کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والوں نے عوامی نمائندوں کو پاہج بنا دیا ہے اسی حوالے سمجی تفصیلات جانتے ہیں لہور رنگ کے نمائندے عمر دراز سے جی عمر دراز بتائیے گا انہوں نے استیفہ دے دیا ہے یہ بلکل پاکستان تحریک کے انصاف کے رہنما اور ایم پی اے براد راس نے جو اپنی پاکی نسی سے جو اپنی سباہی سملی کی نسی سے جو استیفہ دے دیا پنجاب سملی کے وہ ممبر سباہی سملی تھے انہوں نے استیفہ دے دیا انہوں نے حکومت کے رویے اور بیرو قریペے کے رویے کی سلافی از آجام لیے انہوں نے کہنا ہے کہ عوامی نمائندوں کو جھویں انہوں نے اپاہت بنا دیا ہے کوئی کام جو ہے وہ یے کار instructed پاراہ حکومت کا رویہ اس طرح ہے اور بیرو قریペے کا رویہ اس طرح ہے کہ وہ خود پریشان ہے کہ وہ کیا کریا عوام نے ان کو بوٹ دیا ہے تاکر وہ ان کا کام نہیں کر سکے لیکن حکومت کی جانت سے نہ ان کو کوئی بسورسی دیا جارہے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی ایسا سنسرا بنے جس سے یہ حقوق عمامی نمائندے ہونے کا حق ادا گئے اس حوالے سے انہوں نے ایسے تجازے میں تیوہ دیا اور انہوں نے آج جو ہے تیوہ جے پریس کانسورس میں اس کا اعلان کیا اور اس میں سارے حقائق بتائیں گے تمام حقائق بتائیں گے عمر دراز بہت شکریہ